بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چال آپ سب خیرگت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ افیکٹیو ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں ایک ایسا فیس ماسک جو آپ ٹیلی یوز کریں گے تو آپ کی سکن کے سارے پروبلم حال ہو جائیں گے چلے جی تو ہم اپنی ریمیڈی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک آپ نے صاف سترہ بول لے لینا ہے جب بھی آپ ریمیڈی بنانا شروع کریں تو ایک کانچ کا بول کا استعمال کریں تو یہاں ہمارا سب سے پہلے انگیٹین جو میں یہاں لے رہی ہیں چاول کا آٹا تو ایک چمچ میں لے رہی ہوں یہاں پر آپ چاہیں تو اپنے فیس پہ بنا رہے ہیں نک کے لیے بنا رہے ہیں پاؤں کے لیے ہاتھوں کے لیے تو اس کی کانٹیٹی دو سے تین چمچ بڑھا سکتے ہیں جو دوسرا انگیٹین ہے ہمارا وہ ہے کچھا دودھ تو وہ بھی میں اس میں کچھا دودھ ایڈ کر رہی ہوں جس کے بے شمار ہوائے دیں کچھا دودھ اور چاول جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو سکن کے لیے میجیکل وارگ کرتے ہیں میجیکل وارگ اگر اس ماسک کو آپ کچھ ہی دن استعمال کریں گے ریگولر تو آپ کی سکن آپ کی سکن بلکل ینگ کلین اینڈ کلیر سپورٹ لیس ہو جائے گی آپ کو لگے گا کہ آپ کی سکن پر کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو چلیدی جو تھرڈ انگیٹ ہے ہمارا وہ آپ ڈالتے ہیں اس میں یہ ایک اچھا سا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے جو تیسرا انگیٹ ہے ہمارا وہ میں یہاں ڈال رہی ہوں ٹیمارٹر کا تھوڑا سا جوس یہ وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے وائٹمن سی کا بھی یہی کام ہے کہ ہماری سکن کو لائٹن اپ وائٹن اپ کرتا ہے جتنے بھی اگر چھوہیاں ہیں ڈارک سپورٹ سے ان کو فیڈ اپ کرتا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا اور مکسنگ کا اچھے سے آپ نے مکسنگ کا بہت ہیا رہنا ہے مکسنگ اچھے سے کرنی ہے تاکہ ان ساری چیزوں کی جو حوائد ہے کٹھے ہو جائیں اور ہماری سکن کو وائٹن اپ وائٹن اپ کرنے میں جلدی جلدی اثر کریں ہمارا لازٹنگ کی ریٹینٹ ہے جو ہمارا وہ ہے ہم ایک اپنے گھر میں موجود لوشن آپ کے پاس کوئی سا بھی لوشن ہے میرے پاس یہ ایلو ایرہ بیسٹ پر لوشن ہے میں وہ استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی سا بھی لوشن ہے بھوڑی لوشن آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی میں یہ بس ہاف ٹی سپون یوز کر رہی ہوں آپ کونٹیٹی کی حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں تو اچھا سا پیسٹ بنا لے آپ اس کا ایک بہت ہی اچھا سا فیس پیک ہے یہ آپ کی سکین کو بلکل اگر رنگلز آگئی ہیں فائن لائنز آگئی ہیں اگر آپ کی سکین ان ایون ہو گئی ہے بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں آپ کی سکین کو اکھو لگ رہا ہے کہ ڈل ہو گئی ہے بہت بہت ہی آپ کی سکین پینا ایسی داگہ ان لگ گئے ہیں یا پھر آپ کی سکین بلکل فریش گلوئی نہیں لگتی تو یہ ماسک آپ ٹرائے کر کے دیکھیں پانچ دن میں آپ کی سکین بلکل فریش گلوئی وائٹن اپ اور برائٹن اپ ہو جائے گی کیونکہ جو اس ریمیڈی میں انگریڈینٹ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے انگریڈینٹ وائٹن اپ اور برائٹننگ کے لئے بہترین ہیں چاول کے آٹے سے تو سب ہی واقف ہیں اس کی کتنے فوائد ہیں کورین ہر سکین برینڈ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ جو کچھا دودھ ہے وہ تو کلنزنگ کے لئے ہر سکین کی جتنی بھی ڈیٹ سیلس کے لئے وہ ہوتی ہی فائدہ مند ہے باقی وائٹمن سی تو سکین کے لئے ایک کہتے ہیں نا بوسٹر کی طرح کام کرتا ہے سکین کی چھائیوں کو سکین کی جو ڈارک سپورٹ ہیں سارے مسئلوں کا سلوشن ہے وائٹمن سی تو یہاں پہ پھر میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اپنی ہینڈ پہ تو آپ نے کچھ اس طرح اپنے فیس پہ اپنے نیک پہ لگا دینا ہے نیک پہ لگانا آپ بالکل نہ بھولے گا تاکہ آپ کا فیس کی طرح نیک پہ بھی کچھ لوگوں کی ڈلنے سا جاتی ہے نیک کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی نیک کا کلر بھی بالکل ایون ٹون کر دے گا آپ کی فیس کی طرح بالکل تو آپ اپنے نیک پہ فیس پہ لگائیں اور پانچ دن میں آپ کو اس کے ویزیبل نرزیٹس نظر آئیں گے ویزیبل ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں کیونکہ جو جتنے بھی انگریٹیں یہ سارے ہوم میڈ ہیں گھر کی چیزیں ہیں یہ ساری ان کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ مہنگی مہنگی کریمز آپ استعمال کرتے ہیں فیشلز کرواتے ہیں ان سب سے یہ بہترین ہے آپ گھر میں بنائیں اپنا فیس پیک اور استعمال کریں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ سکن کو نقصان نہیں دیتے یہ دیکھیں آپ ریزرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میں نے لگایا وہ اور جہاں پہ نہیں لگایا وہ ہاتھ پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھ سکیں جزاک اللہ